ہیلو ویلکم بیک جیسی شیکڈمی میں رمجان سر تو دوستو اس ویڈیو میں بہت ہی اچھی جانکاری لائے ہوں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا دیکھئے آج چرچہ کرنے والے ہیں کہ ہریانہ بورٹ دس بی اور بار بی کا ریجلٹ آخر کب آئے گا بہت سے بیدارتی کمنٹ کر رہے تھے کہ سار ایک ہریانہ بورٹ پہ ایک ویڈیو بنا دیجئے سر کے آخر ریجلٹ کب آئے گا تو بس یہی ڈاؤٹ کو آج کلیئر کروں گا یہی انفرمیشن میں پہنچاؤں گا بس دو سے چار منٹ کا ویڈیو ہوگا تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ کو کوئی دوسرا تیسرا چوتھا ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گا اس ویڈیو میں پورے فول جانکاری دوں گا دیکھے دیکھے دوستو آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہو لیکن چینل کو سبسکائب نہیں کرتے ہو ویڈیو کو لائک نہیں کر ہو بس یہ ہے تو اس لیے تو میں یوٹیوب پہ آیا ہوں تو بھائی چینل کو آپ لوگ سبسکائب کر لی جائے گا ویڈیو کو لائک کر لی جائے گا کیونکہ ویڈیو اتنا مینے سے لاتا ہوں آپ لوگ چینل کو سبسکائب نہیں کرتے ہو لائک نہیں کرتے ہو یا کہاں کی سمجھداری ہے بتائیے آپ لوگ چلیے اب اس کو چھوڑیے اب دیکھئے اب بتاتا ہوں کہ آخری ریجلٹ کا اب آئے گا تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ آپ لوگ اگزام دیئے تھے لگ بگ تیس مارچ سے آپ لو لوگ کا اگزام چلے گا ٹھیک ہے اس ویڈیو کو دیکھئے میں گارنٹی لیتا ہوں اس کو دیکھ لینے کے بعد آپ کو کوئی دوسرا تیسرا ویڈیو کہہ نا دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں جان لیجئے آخر کب آئے گا ریجلٹ آخر اس بار کوپی کیسے چیک ہوگا آئی سب بونس مارکس ملے گا یا نہیں ملے گا تو سب ملے گا بس اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے ٹھیک ہے آپ فالتو کا ویڈیو دیکھ لیتے ہو اد آؤٹ بنا رہتا ہے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو آپ لوگ کا پتہ ہے جیسے کہ ابھی بتایا تھے کہ تیس مارچ سے جو ہے آپ لوگ کا پریکشہ چلا تھا تیس انتی مہینہ سے مارچ سے تو آپ لوگ کا ستائیس مارچ تک کہ آپ لوگ کا سوری ستائیس اپریل تک کہ اگزام چلے گا اور تویلت والا کا ایک پیپر بھی لیک ہو گیا تھا اور اس کا بھی اٹھائیس یا انتیس اپریل کو جو ہے آپ لوگ کا اگزام ہوگا تو لگ بگا ایسے بھی یہ مہینہ پورا گیپ ہی ہو جائ پھر مائی سے آپ لوگ کا کوپی چیک ہونے لگے گا اور کوپی چیک ہونے میں لگ بگ ایک سے ڈیر مہینہ لگی جاتا ہے تو آپ لوگ کا پورا مائی چلا ہی جائے گا اور جون جون میں بتایا جا رہا ہے ریپورٹ آیا ہے انفارمیشن کہ آپ لوگ کا جون کے دوسرے سبتہ میں آپ کو ریزلٹ آ سکتا ہے یعنی کہ 15 تاریخ کے بعد ہی امید رکھے ٹھیک ہے 15 تاریخ سے پہلے نہیں 15 اور 20-22 کے بیچ میں آپ لوگ کا ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور پھر دوسرا تیسا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ لوگ نشچنت ہو جائیے بس کیا ہے آپ لوگ ایکزام دیو نا مہنت کیوں جڑا سا بھی مہنت اگر اس بار کر دیو ہوں گے نا تو آپ لوگ پاس ہو جاؤ گے ٹیک ہے اور اس بار بونس مارکس میں ملے گا آپ لوگ گھبرائیے نہیں 8-10 مارکس 10 مارکس تو نہیں 6-7-5 مارکس آپ کو مل ہی جائے گا ٹیک ہے آپ لوگ تھوڑا سا اگر امانداری سے اگر مہنت کر دیو تو آپ پاس ہو جاؤ گے فیل ہونے کا نام نہیں ہے تو یہی information پہنچانا تھا ٹیک ہے بہت سے بھی دار تھے وہ comment آ رہا تھا کہ result کا آیا تو وہی ویڈیو میں آخر لے آیا ہوں ٹیک ہے تو ویڈیو کو like کر لیجے گا اور channel کو subscribe کر لیجے گا کہ کتنا مہنت سے لاتا ہوں اور پھر result کب آئے گا کیسے check کرنا ہے یعنی کہ کیسے check کرنا ہے اس پر میں ویڈیو بنا دوں گا ٹیک ہے تو وہ ابھی نہیں بس آپ لوگ patience بنا کر رکھئے بھروسہ بنا کر رکھئے ٹیک ہے result کبھی بھی آ اس سے مطلب نہیں ہے بس آپ لوگ نشچنت رہیے ٹیک ہے آگے کی ت میں ہی بتانا تھا تو دوستوں ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی